ایک دو نہیں درجلوں اسکول ہیں جہاں اردو کے ٹیجر نہیں ہے اردو بچے ہیں اردو اسکولوں کا نام بدلا جا رہا ہے اردو ٹیجروں کی باہلی کم ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں پاکلیت کی بڑا بڑا تعلق مدرسہ ایڈیوکیشن بورٹ سے ہے مدرسہ ایڈیوکیشن بورٹ میں آئیسا کرتا آدمی کو چیئرمن بنا دیا گیا جس نے تباہ کر دیا مدرسہ ایڈیوکیشن کو اگر بیہار کی سرکار اقلیتوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے تو اس کے راستے کے تمام رکاوٹوں کو ختم کرے اور ایک بات اردو بیہار کی دوسری سرکاری زبان ہے میں نمونے کے طور پر سبوت کے طور پر کہتا ہوں کہ راج کی ایکنڈیا ویدیالے ہاجیپور بیسالی میں وہاں پندرس سال سے اردو کے سکچک نہیں ہے رہی میں بیسالی میں گھنی آبادی میں ہاجیپور میں اسکول ہے وہاں اردو کے تیجن نہیں ہے اس کے آتریک میڈل اسکول گیا میڈل اسکول تروڑا گیا میڈل اسکول دھومڑی پٹی گیا ان تمام طرح میں اردو کے بچے ہیں اردو کے تیجن نہیں ہے اور یہ کھیت جنگ بات ہے کہ اردو پرائیمری اسکول سواہ خود جو گیا میں تھا اس کا نام پر پراتھمک بھی جانت کر دیا گیا ہے تو اردو کے ساتھ یہ ساجس کب تک اقلیتوں کے ساتھ یہ عذابت کب تک کیا دلیتوں کے بچے اقلیتوں کے بچے کو پڑھنے کا حق نہیں ہے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ حکومت سے اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی بڑی آبادی ہمارے وزیر محترم پر امید کرتے ہیں کہ اردو آبادی کے ساتھ اور اقلیتوں کی آبادی کے ساتھ اب برخضوص علیگر کے مدے کو حل کرانے میں کیونکہ ہمارے مانے مقبنتری بھی گوا گئے اور زمین دیا انہوں نے تو علیگر کے مدے کو حل کرانے میں یہ سرکار پہل کرے گی ہم اس امید کے ساتھ اور ایک آخری بات میرا کوسچن نمبر دو سو چھہتر سولے پچھلے سال کے سولے مارچ کا ہے جس میں ہمارے علاقے میں دو ہائی سکولوں میں بچوں کے ہسٹل بن رہے ہیں روٹا اور امور میں سرکار نے یہ ہدایت کی محکمے کو کہ میں تک کام پورا کر دیا جاگا جس کا حوادہ وزیر محترم نے کیا اور آج تقویہ کا کام پورا نہیں ہوا تو سرکار کے نیڑیس میں بھی کام نہیں ہو تو پھر ایسے ماتے ہیں